اسلام علیکم میں ہوں امداد سومرو گرتے ہیں نا آئی ایم ایف کے سامنے اس کی ایک قسط جتنا جرمانہ ہوا ہے اور جرمانہ ہوا ہے منی لانڈرنگ میں عمران خان صاحب کی سرکار جھنڈا اٹھا کر چل رہی ہے یہ ٹیچیاں لگاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ان کی حکومت کو ساڑھے تین سال ہو گئے پہلے نیب کو جرمانے ہوئے دوسری عدد اپنا لندن میں مقدمات ہار جاتے ہیں اور اب نیشنل بینک آف پاکستان پر امریکہ میں منی لانڈرنگ کے قوانین کی یعنی انٹی منی لانڈرن جو لوز ہیں ان کی انصداد منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف ورزی کے جرم میں پچپن ملین ڈالرز کا پچپن ملین ڈالرز کا جرمانہ ہوا ہے ایک انہوں پر جرمانہ ہوا ہے فیڈرل ریزرف بورڈ نے کیا ہے بیس ملین ڈالر کا اور دوسرا پینتیس ملین ڈالر کا جرمانہ ان پر آئید ہوا ہے یہ نیشنل بینک آف پاکستان پر اور اس حکومت میں یہ جرمانے ہو رہے ہیں جو حکومت ایسے بتاتی ہے کہ جیسے سارا کچھ شفاف ہے نیشنل بینک آف پاکستان میں جیسے ہی عمران خان صاحب آئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ کس کس طرح کے لوگوں کو اوپر بٹھایا گیا تھا کہا گیا تھا کہ جی کوئی تو میٹرک پاس ہے کوئی تو ایف ای پاس ہے ایف ای سی پاس ہے اس طرح کے چیزیں کرتے رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے نسیجہ تو آنا ہے ابھی یہ تو چھوٹا سا ہے ابھی جب عمران خان صاحب اگر آگے بڑھتے ہیں اور ان کی حکومت جب رہتی ہے یا ختم ہوتی ہے تو نئے نئے چیزیں سامنے آئ کہیں گی کہ کیا کیا گل کھلا گئے اب میں آتا ہوں دوسری سیاسی خبروں پر یہ بھی سیاسی خبری ہے کیونکہ سیاسی اداروں کو جب سیاسی کیا جاتا ہے تو بریہ حلم ہوتا ہے عمران خان صاحب جب مسلسل کہتے ہیں نا کہ سیاست کی اداروں میں سیاست کی مداخلت کی وہ خلاف ہیں اداروں میں سیاست سب سے زیادہ مداخلت جو ہے سیاسی عمران خان صاحب کرتے ہیں ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی شاید کسی زمانے میں ہوتی ہو لیکن پچھلے جو کچھ عدوار ہیں اس میں اتن مداخلت نہیں تھی کہ آپ نے پنجاب کے سات آئی جیز تبدیل کر دیئے پنجاب کے چھے چیف سیکرٹری تبدیل کر لیئے روزانہ کی بنیاد پہ پولیس میں تبادلے ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ سیکرٹریز کے تبادلے ہو رہے ہیں اور ایف بی آر ہم نے دیکھا ایف بی آر میں کتنے چیئر میں نے ایف بی آر کے گئے تو اداروں میں جو سیاسی مداخلت عمران خان صاحب نے کی ہے نا اس کا ریزلٹ ہے یہ ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ابھی یہ آغاز ہے کیونکہ جیسے ج اس حکومت کے کیونکہ حکومت کم از کم دو تین سال جب کر لے تو اس کے بعد اس کے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں منفی یا مصبت تو یہاں تو مصبت تو کوئی نتیجہ نہیں آرہا منفی نتائج آرہے ہیں تو بہرحال یہ معاملات اب چلتے ہی رہنے ہیں ظاہر عمران خان صاحب کی حکومت نے جتنے گل کھلائے ہیں وہ تو سامنے آتے جائیں گے لیکن اب نئی چیز جو ہے وہ تحریک ادم اعتماد کو لے کر تحریک ادم اعتماد اپوزیشن مسلسل متحرک ہے پرویز عل سجاد سنت صاحب کی شرائط ہیں اور پھر یہ کہ انہوں نے کہا اپنا عمران خان صاحب جو ہے وہ کہا گیا کہ صفائق نہیں رہا عمران خان صاحب تنہا ہو گئے ہیں اب ایک خبر ہے جو بتاتی ہے کہ واقعی عمران خان صاحب جو ہے وہ تنہا ہو گئے ہیں وہ جن کی طرف دیکھتے ہوتے تھے وہاں سے اب عمران خان صاحب کو مدد ملنا بند ہو گئی ہے خبر انسار عباسی صاحب کی ہے اور انہوں نے انسار عباسی صاحب ظاہر بہت بڑے جنرلیسٹ ہیں ان کے خیالات سے تو اعتماد کیا ہی نہیں جا س تھا جس طرح ان کے خیالات ہیں لیکن بطور ریپورٹر ایک ریپورٹر کی خبر اگر ہو اور جو ان کی خبریں زیادہ تر اس طرح کی خبریں ٹھیک ہوتی ہیں انہوں نے ایک خبر دی تھی جب عاصف زرداری صاحب نے کہا تھا نواب شاہ میں خطاب کرتے ہوئے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ فارمولہ فارمولہ دیں تو میں نے کہا کہ فارمولے شارمولے نہیں دیں گے جس کو لائے ہو اس کو خود ہی نکالو آپ کے فارمولوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ملک کو تباہ کر دیا ہے تو اس کے بعد انسان عباسی نے خبر دی تھی دفاعی زرائے سے کہ دفاعی زرائے کہہ رہے ہیں کہ جی عاصف زرداری صاحب نام بتائیں تو خیر وہ بعد میں ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس بھی آگئی اس میں سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے فارمولے مانگے جا رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاست وہ اپنا اس طرح کا کوئی سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے یا کوئی رابطہ کر رہا ہے تو رابطہ کرنے والوں سے یعنی عمران خان کی حکوم خود کو گرانے کے لیے اپوزیشنز اگر کوئی رابطہ کر رہا ہے تو ان رابطہ کرنے والوں کے نام بتائے جائیں ہمیں سیاست میں مت گسیٹ آ جائے ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کرنے دیا جائے تو وہ پریس کانفرنس سے تصدیق ہو گئی تھی انسان عباسی صاحب کی خبر کی جب انسان عباسی صاحب کی وہ خبر آئی تھی تب میں نے گزارشے کی تھی کہ جو نام مانگ رہے ہیں وہ خود اپنا نام بھی نہیں بتا رہے لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ ڈی جی آئی اس پی آر ص اب خود سامنے آ گئے تو پھر یہ تشنگی ختم ہو گئی کہ کون نام مانگ رہے ہیں بات تو کھل کر سامنے آ جاتی ہے نا پھر تھوڑ چھوٹے موڑے جنرلس ہم بھی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اچھا کہ وہ ذریعہ کون ساتھا وہ ذریعہ پھر سامنے خود آ گیا لیکن اب انسان عباسی صاحب نے جو خبر دی ہے یہ خبر پاکستان میں اس طرح ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی خبر ہے کہ ڈی جی آئی اس آئی صاحب جو ہیں نئے ڈی جی آئی اس آئی لی نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ سیاست سے ادارے کے کسی بھی فرد کا افسر ملازم ادارے کا کوئی اہلکار کوئی بالا افسر کوئی چھوٹا افسر کوئی چھوٹا ملازم جو آئی اس آئی کے نیٹورک کے اندر ہے وہ سیاست سے دور رہے گا سیاست سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ خبر ایک خبر اور دی تھی انسان عباسی صاحب نے اور وہ یہ تھی کہ موجودہ ڈی جی آئی اس آئی نے کہا ہے کہ کسی بھی ملاقات میں کسی بھی میٹنگ میں آفیشل میٹنگ جو بھی ہے ان کی تصویر نہیں آنی چاہیے پرائی ملیسر کے ساتھ بیٹھے ہو تو بھی تصویر نہیں آنی چاہیے آرمی چیف صاحب کے ساتھ بیٹھے تو بھی اور اگر پرائی ملیسر صاحب دورہ کرتے ہیں آئی اس آئی ہیڈکوارٹر کا تب بھی ان کی تصویر نہیں آنی چاہیے اس کے بیچے ایک سادہ سادہ فارمولا تھا کہ بھئی وہ جاسوس ادارے کے چیف ہیں سپائے چیف ہیں اب وہ اگر ان کی تصویر بار بار چلتی رہے گی وہ پبلک ہوتے رہیں گے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے پھر تو جاسوسی ہیں کس چیز کی اور ظاہر آئی ایس آئی جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہے آئی ایس آئی اگر پاکستان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہوتی ہے کوئی خطرہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس خطرے کو نکالنا اس کی جاسوسی کرنا اور اس کا توڑ نکالنا اور پھر اپنے باقی اداروں کو اس کا جواب دینے کے لیے اس کا تدارک کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جو بھی سازش دہشتگردی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے ظاہر آئی ایس آئی کی رپورٹس اور آئی ایس آئی کی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ بنیادی کام کرتی ہے تو اگر انٹیلیجنس ادارے کے لوگ ہی پبلک ہوتے رہے تو پھر انٹریلیجنس ادارہ تو انٹریلیجنس ادارہ نہیں رہتا تو پھر تو یہ ایسے ہی جس طرح باقی ادارے ہوتے اس طرح ہو جاتا ہے تو وہ خبر انہوں نے دیتی ہے سہاربائی صاحب نے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی ملاقاتوں میں نام تو آتا ہے تصویر نہیں آتی یا کبھی کبھی نام بھی نہیں آتا جس پر پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کیوں نہیں آئے تو کیوں نہیں ملاقاتیں کرتے پہلے والے تو روزانہ ملاقاتیں کرتے تھے جنرل فیض امید صاحب کے لئے اور ان کی تصویریں بھی آتی تھی تو ظاہر ہے اب نئے نئے شخصیت ہیں ان کا اپنا وہ اپنا ایک ہے انداز اور جو لگوی راہ کے مراسم انداز ہے اسی طرح ہونا چاہیے تو انہوں نے حکم دیا ہے کہ جی کوئی برداشت نہیں کیا جا سکتا ان خبر کے مطابق کہ کوئی سیاست میں مداخلت کرے سیاسی معاملات میں کوئی ادھر ادھر بھٹکتا رہے نہیں ہمارا کام جو ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے اب یہ بہت اچھا حکم ہے ایسا حکم ماضی قریب میں جنرل کیانی صاحب جب آرمی چیف بنے تھے تب انہوں نے ایک حکم جاری کیا تھا انہوں نے ایک دو حکم جاری کیا تھے ایک تو اس وقت پاکستان دہشتگردی میں بہت زیادہ حملے ہو رہے تھے پاکستان کے افواج پر پاکستان کے فوجی اداروں پر جی ایش کیو تک پہ حملے ہو گئے کام رائر میں سملا ہو گئے اس وقت انہوں نے ایک تو یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ کوئی بھی جو پاکستان کا فوجی ہے کسی بغیر کسی اپنے کانوائے کے کام کے یعنی اوفیشل جو کام ہوتے اس کے باقی وردیوں کے ساتھ شہروں میں باہر نہیں نکلیں کہ ظاہر اگر ایک سپاہی پر حملہ ہو جاتا ہے تو بڑی خبر بن جاتی ہے نا کہ پاکستان میں فوجی اپنے شہروں میں لانا کرے حملوں کا شکار ہو رہے ہیں تو وہ ایک آرڈر وہ تھا کہ وردی کے بغیر جانا ہے وردی میں کوئی بھی نہیں جائے گا کسی بزاروں میں شہروں میں کوئی نہیں جائے گا یہ الگ ہے کہ کانوائے جا رہے ہوتے ہیں ٹرک جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے بومنٹ جو ہوتی ہیں یونٹس کی وہ ایک الگ کہانی تھی اس کے علاوہ اور دوسرا حکم انہوں نے جاری کیا تھا کہ سیاسی معاملات سے دور رکھنا ہے اپنے آپ کو وہ خبر میں نے بھی رپورٹ کی تھی مرحوم دوست میرے ندیم علی صاحب جنگ اخوار میں ہوا کرتے تھے وہ نوٹیفکیشن لائے تھے میرے سامنے بیٹھ کر خبر بنائی تھی ان کی خبر تھی لیکن ظاہر ہے جس طرح صافی کرتے ہیں وہ پول کرتے ہیں تو بیٹھ کر انہوں نے وہ لائے تھے اور بیٹھ کر انہوں نے خبر بنائی تھی تو وہ ان کے دور میں حکم جاری ہوا تھا اب یہ حکم آ گیا ہے ان کے دور میں اب ظاہر ہے یہ اس حکم کے پیچھے لوجک جو ہے وہ صاف صاف ہے کہ پاکستان میں ایک استدارے کا کردار رہا ہے سیاست میں اور وہ عدالتوں سے ثابت ہو چکا ہوا ہے جو آئی جی آئی کیس تھا اسکر خان کیس محترمہ بیندیر بٹو شہید کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اتحار منوا دیا گیا تھا پیسے پھر وہ جو بینک والے تھے عارف کیا حبیب نام تھا ایک وہ جو گزر گئے بچارے ان کا نام میں اکثر بھول جاتا ہوں ایک حبیب سمتنگ حبیب تھے وہ تو وہ بھی سامنے آئے انہوں نے بھی بتایا کہ ہاں مجھے فلانے پیسے دیئے فلانے پیسے دیئے ایوانی صدر ملوث اس وقت کے جو تھے ڈی جی آئی ایس آئی ان کا نام لیا گیا کہ جی وہ ملوث تھے اور اس وقت کے آرمی چیف کا نام آیا بلکہ حمید گل صاحب تو وہ تو کہتے ہیں ہاں جی ہم نے کیا تھا ہم ایک پیپلز پارٹی کو شریف صاحب غلام اسفہ جتوئی بڑے بڑوں کے نام تھے اس میں جن کو پیسے دیئے گئے بہت سو نے اعتراف کیا بہت سو نے انکار کیا قاضی حسین عمد صاحب خود چلے گئے عدالت میں کہ جی مجھے بتایا جائے وہ خود گئے اچھا نواز شریف صاحب کا معاملہ جب ہوا تو نواز شریف صاحب کے دور میں ایف آئی اے نے کیونکہ عدالت نے ایف آئی اے کو کہا تھا کہ جی اس کی تحقیقات کریں تو ایف آئی اے نے نواز شریف صاحب کو خط لکھا تھا کہ جی آپ بتائیں ایف آئی اے کو کہا تھا ایف آئی اے نے خط لکھا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ نے پیسے لیے ہیں کہ نہیں لیے اور وہاں سے جواب میں آیا کہ جی نہیں میں نے نہیں لیے تو معاملہ ختم ہو گیا بند ہو گیا لیکن یہ چیز عدالت نے ثابت کر دیا کہ ہاں جی یہ ادارہ جو ہے جس کا کام کچھ اور ہے وہ سیاست میں اسی طرح کے سیاسی معاملات میں نہ آئیں پچھلے دنوں مریم مورنگ زیر صاحب آنے ایک بیان جاری کیا تھا کہ جی جو ایک شخصیت پشاول ٹرانسفر ہو گئی ہیں وہ ہمارے لوگوں کو فون کر کے تحریک عدم اعتماد کے خلاف کہہ رہی ہے کہ آپ نے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانا ہے اس ہاتھ نہیں دینا تو اس کے بعد اس خبر کا آنا بتا رہا ہے کہ کہی نہ کہی کچھ نہ کچھ چل رہا تھا واقعی ملکہ ایک ہوتا ہے سیاسی ٹیکٹس بھی ہوتے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں جب ثبوت سامنے آئے ہیں کہ تب کہا جا سکتا ہے لیکن ابھی ہم ان کا الزام کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الزام لگایا تھا تو اس کے بعد اس حکم کی امپورٹنس ہے یہ حکم کا آنا اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور عمران خان صاحب کا یہ ریکارڈ ہے کہ جی وہ یہ کہتے رہے ہیں ماضی میں کہ جی میں نے میں کیوں تعداد پوری کروں جی بجٹ کے لیے آپ خود میں جب مجھے پوری کر دیں جن کی ضرورت ہے وہ بجٹ کے لیے فگر پورا کر لیں جا کر قوم اسیمبلی میں میں کیوں کروں عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں اب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے تو اس معاملے میں ظاہرہ ادارہ اگر اپنے آئینی حدود میں رہتا ہے تو سیاستدان جانے سیاستدانوں کا کام جانے عمران خان صاحب اپنے بل بوتے پر اگر اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام کر جاتے ہیں تو زبردست اگر عمران خان کو اپوزیشن اپنے بل بوتے پر گرا دیتی ہے تو زبردست اس میں اگر اداروں کی مداخلت نہیں ہے تو سیاست اسی کا نام ہے سیاست کریں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو گرائیں ماریں پیٹیں ماریں پیٹیں تشدد نہیں سیاسی مار ماریں دوسرے کو تو بہت اچھی چیز ہے تو بہرحال یہ ایک بہت اچھا حکم ہے اور ویسے بھی ہمارا جو ماضی ہے ایجی آئی کی میں نے مثال بتا دی دوہزار گیارہ سے لے کے کچھ ماہ پہلے تک مطلب ایک ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کیا چل رہا ہے عمران خان کا جلسہ اس وقت کیا الزامات لگے عمران خان صاحب کا دھرنا اس وقت کیا الزامات لگے اور پھر عمران خان صاحب کا دوہزار اٹھارہ میں جیتنا اس وقت کی الزامات ایک تاریخ ہے ایک تاریخ ہے تو لہٰذا یہ ایک اچھا ادام ہے اب سیاست سیاستدانوں کے حوالے ہو جائے تو بہت بہتری آتی ہے پھر سیاستدان اور پھر عوام کو موقع ملتا ہے اپنے سیاستدانوں کا احساب کرنے کا ہم احساب کرنے کے لئے باللکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا احساب کرنے پیپلز پارٹی نے کچھ کام نہیں کیا تو پیپلز پارٹی کو شہید کر دیا جاتا ہے سیاسی شہید کر دیا جاتا ہے نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں میرے بیٹے زیر بٹو صاحب آ کے بعد لوگ نواز شریف صاحب کا احساب کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اگلے ایکشنوں میں ہم نے ان کو دیکھ لینا ہے ان کو سیاسی شہید کر دیا جاتا ہے تو سیاستدانوں کا احساب عوام کرتے ہیں ایکشنوں میں صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ ہے اور یہ سٹیٹمنٹ مسلسل ملاقاتوں کے بعد کی سٹیٹمنٹ ہے اور ملاقاتیں کیا ہیں جی آصف زرداری صاحب ان کے پاس گئے تھے عیادت کرنے اور عیادت کے ساتھ انہوں نے کہا تحریک اتماد عمران خان کو گرانے چلے ہیں آؤ ہمارا ساتھ دو ہم عمران خان گرانے چلے ہیں آؤ ہمارا ساتھ دو کیا نعرہ تھا ملک بچانے نکلے ہیں ہم آپ جا کر مسلمی قدون والوں سے بات کریں کیونکہ ان پر ہمیں اعتبار نہیں ہے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ آصف زرداری صاحب کی ملاقات کے بعد کہ چودری برادران گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف جو وعدہ کریں گے ان کے وعدے پہ اعتباد نہیں ہیں آپ ہمیں عمل درامت کروا کے دیں گے پھر مولانا فضل رامان صاحب گئے ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ہماری یہ شرائط ہے آپ عمل درامت کروانے کیلئے اگر گارنٹیر ہیں بیچ میں آپ بچولے ہیں اگر گارنٹیر ہیں تو پھر بسم اللہ جی ہم کرتے ہیں اس کے بعد شہباز شریف صاحب گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے آصف زرداری صاحب کو اور مولانا فضل رامان صاحب کو بتا دیا ہے آپ ان باتوں پر آتے ہیں تو بسم اللہ آگے بات کرتے ہیں پھر مولانا صاحب گئے پھر آصف زرداری گئے اور خبر یہ نکلی کہ انہوں نے چودری برادران نے پنجاب کی وزارت عالی مانگی ہے اب پرویز علی صاحب کی کچھ ہلکی فلکی سٹیٹمنٹ چل رہی تھی لیکن چودری شجاعت حسین صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ بہت معینی خیز ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو گارنٹی کی خبر تھی وہ بالکل درست ہے شجاعت صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کل ملک کے اندر خاص طور پر لاہور میں سیاسی ماحول بنا ہوا ہے ہر جماعت کے لیڈر لیڈران مختلف باتیں کر رہے ہیں اور اپنی اپنی جماعتوں کا موقف بیان کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان عاصف زرداری اور شہباز شریف ہمارے گھر ملاقات کے لیے آئے جس میں ہر قسم کے ہر قسم کے معاملات پر بات چیت ہوئی ہر قسم کے ہر قسم کے معاملے میں تحریک ادم اعتماد سب سے امپورٹن تھا اچھا بیس بیس پچیس پچیس سال پرانے واقعات یہاں تک میاں نواز شریف کے متعلق بھی بڑی تفصیل سے پاتے ہوئیں ان ملاقاتوں میں بعض تجاویز بھی زیر غور آئیں جن کے اب یہ جو نواز شریف صاحب والا معاملہ ہے میں یہاں رکنا چاہ رہا ہوں بیس بیس پچیس پچیس سال پرانے واقعات یہاں تک کہ میاں نواز شریف کے متعلق بھی بڑی تفصیل کے ساتھ باتے ہوئیں اب یہ وہ میں نے گزارش کی تھی اپنے ویلوکس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی انیس سو ستانوے میں وزیر اعلیٰ تو ہم نے بننا تھا اب بیس بیس پچیس سال ستانوے پچیس سال بنتے ہیں ستانوے بائیس میں گزر رہے ہیں نا تو ستانوے ہاں پچیس سال بن جاتے ہیں نا تقریبا چوبیس پچیس سال بن جاتے ہیں تو وہ بیس بیس پچیس پچیس سال اشارہ وہی تھا کہ انیس سو ستانوے میں وزیر اعلیٰ تو بنانے کا وعدہ کیا تھا پرویز الائی کو اور آخری ٹائم پر پتا جلا کہ نہیں جی وزیراعالد چھوٹے بھائی بن رہے ہیں یہ انہوں نے گلا کیا تھا کھل کے کیا تھا کہ ہم ان کی زبان پر اعتباد نہیں کر سکتے ہم ان کے ساتھی تھے ایک جماعت میں تھے تب انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ پورا نہیں کیا اب کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں ٹیشو پیبر استعمال کر کے ٹیشو پیبر کی طرح پھینک دیں گے تو یہ بیس بیس پچیس پچیس سال پرانوی باتیں اور میاں نواز شریف کے متعلق نواز شریف صاحب وہ وعدہ فراموش کر دیتے وعدہ وفا نہیں کرتے وہ وعدہ شکن ہے لہذا اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ گارنٹی دیں اور چودری برادران ویسے بھی جب بھی ان سے بات ہو تو آپ کو بتائیں گے جی عاصف زرداری جو ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے وہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں زرداری صاحب کے متعلق ان کے مخالفین کے الزام اور بھی ہوں گے لیکن یہ چودری برادران کہتے ہیں ہمارا عمران خان کو سامنے کہتے ہیں کہ یہ اتحادی تو عاصف زرداری آپ نہیں اتحاد لبا سکتے چلا سکتے تو انہوں نے وہ باتیں کی اور پریس لیس جاری کر دی اچھا بعض ملاقاتوں میں ملاقاتوں میں بعض تجاویز بھی زیرے ہو رہے ہیں وہ میں نے بتا دیا کہ بعض تجاویز میں سب سے امپورنٹ تجویز تو تحریکت میں اعتماد کی ہے صرف سیاسی ملاقاتوں میں ہی مصروف رہے تو آگے پھر سیاسی باتیں ہیں کہ اگر سیاستدان عوام کا نہیں سوچیں گے مہنگائی کا بیروزگاری کا نہیں سوچیں گے تو پھر لوگ ان کو مسترد کر دیں گے پھر لوگ ان کو سیاستدانوں کو بھی چھوڑ دیں گے ان کا ساتھ بھی چھوڑ دیں گے تو یہ انتہائی امپورنٹ ڈیولیپمنٹ ہے چودری پرویز شجاعت حسین صاحب کا خود فرنٹ پہ آنا اور آ کر یہ کہنا کہ یہ نواز شریف کے متعلق بیس بیس پچیس پچیس سال پرانے معاملات پر بات چیت ہوئی ہے تو وہ وزارہ سے آلہ مانگ رہے ہیں اور آسف زنداری اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو انہوں نے بتا دی ہے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وزارہ سے آلہ دلوا سکتے تو پھر ہم عمران خان کی حکومت گرائیں گے اب نواز شریف صاحب اس پر ظاہرے غور کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر تھی چودری شجاعت حسین صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کا یہ والی لائن اب تک اللہ حافظ